موسیقی 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 وکرتہ کندر ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہاں ہے بستو استطرح فوکس و دھرو کے بیچ میں استطرح ہے یعنی بستو کہاں استطرح ہے مالی جی یہاں پہ بستو ہے ٹھیک ہے بستو یہاں پہ ہے تو بستو یہاں پہ ہے تو اس کا رتبیم کیسے بنے گا اس کے بارے میں دیکھنا ہے چلیے تو یہ بستو ہو گیا اس بستو کا نام کسے دے دیتے ہیں مالی جیے ابی بستو ہے اب تیر بنا دیتے ہیں یہ بی بستو ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کس طرح سے ہوگا پراورتن اس کو دیکھتے ہیں چلی تو یہاں اس کا اچھی طرح دیکھتے ہیں ہم لوگ پہلا مالی جیے ہم لوگ سامانتر لے گئے کوئی کرن ہاں نا مو یہاں سے سامانتر جو لے جارہا ہے کرن دیکھ رہا نا یہ کرن ہم لوگ اس کے سامانتر لے جارہا ہے یہاں سے ایسے لے گئے تو یہ درپن سے پراورتن کے بعد کہاں سے جائے گی فوکس سے نہ جائے گی ہے پراورتن کے بعد یہ فوکس جو کر ایسے جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس کا اگر اب آسی کی بات کریں گے اب آسی کی بات کریں گے تو اس کا آباسی کیسے جائے گا پیچھے کیوں رہے سے ہے نا یہ آباسی ایسے جائے گا ٹھیک دوسرا ہم لوگ لیتے ہیں ہے کیرن مان لیتے ہیں دوسرا ہم لوگ وکرتہ کیندر کے دیسے میں لے جاتے ہیں ایا پھر ہم لوگ ایسے لے لے دیسے میں پول کے دیسہ میں دھروک دیسے میں دھروک کے دیسے میں جائے گی تو یہ کیرن کیسے چل جائے گی ایسے مل جائے گی نا چلی آپ کو پتہ ہے ہے پہلے سے ہی یہ کرنے میں ایسے ٹکڑائی اور یہ ایسے مڑ گئی سمجھے ہیں نا پراورتن کے بعد ادھر جائے گی لیکن اس کا بھاسی جو ہوگا یہ پیچھے کے طرف اس طرح سے جائے گا نا چلی یعنی دونوں یہاں پر مل رہا ہے دونوں کرنے ایک دوسرے سے یہاں پر مل رہی ہیں یعنی یہاں پر پرتیبیم بنے گا سوری اس کو بڑھا دیتے ہیں تھوڑا چلی یعنی پرتیبیم آپ کا یہاں پر بن رہا ہے یہاں پر پرتیبیم بن رہا ہے چلی یا یہاں پر اس جگہ پر پرتیبیم بنے گا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پرتیبیم ہو گیا a ڈیس بی ڈیس تو دیکھیں پرتیبیم کیسا بن ہے اس میں آپ کو پرکرتی بتانی ہوگی ہمارا تو پہلا ہوگا کی پرتیبیم 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 کیسا بننا ہے تو پہلا چیز کہ یہ سیدھا بن ہے جیسے وسطو ہے اسی طرح سے یہ بن ہے یعنی کہ یہ کیا ہے کالپنک ہے ہے نا ابھاسی کر سکتے ہیں کالپنک کر سکتے ہیں ابھاسی ہے ابھاسی تتھا سیدھا بن ہے ابھاسی تتھا سیدھا بن ہے جیسے وسطو تھے اسی طرح یہ بدہ ہے ٹھیک ہے دوسرا condition اس میں کیا سکتا ہے کہ پرتیبیم سچ سے بہت بڑا ہے اسے بڑا ہے نا پرتیبیم پرتیبیم بھسٹو سے بڑا ہے تیسرا کنڈیشن کیا ہو سکتا ہے کہ پرتیبیم درپن کے پیچھے بنے گا پرتیبیم بھسٹو سے بڑا ہے پرتیبیم درپن کے پیچھے بنے گا پیچھے بنے گا اگر آگے بڑھائیے گا اور دوریاں ان کے بچ میں بڑھتی جائے گی اس لئے پرتیبیم ایدھر نہیں بنا ایدھر بنا ہے چلیئے اگلا کنڈیشن دیکھتے ہیں دوسرا بات کرتے ہیں کہ جب وستو اوتل درپن کے فوکس دوری پریشتیت ہے پہلے فوکس دوری پریشتیت ہوگا تب کہاں اس کا پرتیبیم ہوگا اس کو دیکھا جائے چلیئے تو سب سے پہلے کہ اوتل درپن ہم لوگ بنا لیتے ہیں ہم لوگا بھی اوتل درپن کی چرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ایک اوتل درپن یہ آپ کا ہو جائے گا یہاں پہ ہم بنا دے رہے ہیں اس پہ یہ آپ کا اوتل درپن ہو گیا ٹھیک ہے چلیئے یہ آپ کا دھرو ہو جائے گا یہ فوکس ہو جائے گا اور یہ وقت تک کے اندر ہو جائے گا ٹھیک ہے اوتل درپن جب اوتل درپن کے فوکس پر رہتیت ہے یعنی یہاں وستو ہے ٹھیک ہے یہاں وستو ہے تو اس کا پرتیبیم کیسا بنے گا وہی دیکھنا ہے آپ چلیئے چھوٹا کر دیتا ہے چلیئے یہ ہو گیا وستو یہاں پیش دیتا ہے تو اس کا پرتیبیم کیسا بنے گا اس کو دیکھنا ہے چلیئے پہلا ہم لوگ لے رہیتے ہیں اس طرح سے بردان آکس کے سامانتا تو سامانتا جائے گا تو کہاں سے نکلے گا فوکس ہی نکلے گا اس طرح سے کلیر ہے نا چلیئے یعنی کہ یہاں وستو یہ وستو کا نام کچھ دے دیتے ہیں اے بی ایک وستو ہے بردان آکس کے تو یہ کہاں سے جائے گی فوکس سے ہو کر نکلی دوسری کلن لیتے ہیں دھرو کی دشا میں لے جائے ہیں دھرو کی دشا میں جب دھرو کی دشا میں جائے گی تو یہ کیا ہوگی ایسے نہ جائے گی ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ کلن اس طرح سے نکل جائے گی یہاں سے آئی اور ادھر پراورتی تو گئے تو دیکھ رہا ہے نا یہ دونوں کلن سامانتا جائے گی تو سامانتا ریکھائیں آگے چلکی کہاں پر ملتی ہیں آنند پر ملیں گی یہ ایک دوسرے سے کہاں پر پہ پرپرتیشید کریں گی آنند پر یعنی کہ یہ ریکھا ہی دھرو بڑھ جائے گی آنند بڑھیں گے تب جانتا تب یہاں بہت بڑا نا پرچیبیم بن جائے گا یہ آگے چلکی جو ریکھا ہی آنند پر ملیں گے تو کیا ہوگا بہت بڑا پراتیبیم بن جائے گا بہت ہی بڑا پرتیبیم بنے گا ٹھیک ہے بہت ہی بڑا ادھر پرتیبیم بنے گا ٹھیک ہے اس کے کیا لکھ سکتے ہیں کنڈیشن پہلا کنڈیشن چاہو گا کہ پرتیبیم بھرتیبیم بھرتیبیم کیسا ہوگا ٹھیک ہے تو پرتیبیم جو ہوگا واسطوک واسطوک تتھا اُلٹا ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں رہا ہے آپ کو واسطوک تتھا اُلٹا ہوگا تو یاد رکھیں گے کہ آتل درپن میں ہے نا یا کسی بھی آتل ہو یا اُلٹل ہو دہینی طرف اگر پرتیبیم بنا تو وہ ہمیسا ابھاسی تتھا سیدھا ہوتا اور پائیں ترم جو بنے گا واسطوک تتھا اُلٹا ہوتا ہے تو ایک ہی کنڈیشن ہوتا ہے آتل درپن میں جس میں ابھاسی اور سیدھا بناتا ہے جب فوکس اور دھرو کے بیچ پینا کنیشن آپ جے کہتے ہیں نا فوکس اور دھرو کے بیچ جب واسطو استحت ہوگا تب ہی اس کا ابھاسی اور سیدھا پرتیبیم بناتا ہے باقی ہر کنڈیشن میں اُلٹا ہی بناتا ہوتا تو واسطوک اور اُلٹا بنے گا دوسرا کیا ہوگا پرتیبیم پرتیبیم واسطو سے واسطو سے بڑا ہوگا ولسکر سو عمų بہت بڑا ہوگا بہت بڑا ہوگا بہت ولسکر did تیسرا کنڈیشن کیا سکتا ہے پرتیبیم انہنت پر بنے گا انہنت پر بنے گا انہنت پر بنے گا ہے ٹھیک ہے پرتیبھیم کہا بنے گا اندپن تیسرا کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ جب وستو اور تل درپن کے وکرتا کے اندر اور فوکس کے بیچ چیست ہوگا تب اس کا پرتیبھیم کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے تو چلی دیکھتے ہیں اس کا آریک بناتے ہیں چلی ایک دیکھا یہ ہم لے لیتے ہیں اور تل درپن ایک اور تل درپن بنا لیتے ہوگیا ہے چلی آپ کا اور تل درپن ہو گیا ٹھیک ہے ہم لوگ کا یہ دھرو ہو گیا یہاں فوکس ہو گیا اور یہاں وقرتا کے اندر ہو گیا تو کہاں اس کا استطرح ہے تو وقرتا کے اندر اور فوکس کے بیچے ہیں یہاں وستو استطرح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی وستو ہے چلی یہاں پہ وستو ہے تو پرتیبھیم کیسا بنے گا اس کو دیکھا جائے چلی یہ وستو ہوگی اب دیکھیں کیا ہوگا کہ یہاں سے کرن جائے گی آپ تل درپن سے پرورتن کے بعد کہاں سے ہوگے جائے گی تو یہ فوکس سے ہو کر ایسے نکل جائے گی آنا چلی فوکس سے نکلے گی سمجھ گیا کیونکہ کیونکہ سمانتر چاہیے نا چلی تو یہ آپ کا وستو تھا اے بی یہ کرن ایسے گئی ہے اور پرورتن کے بعد فوکس سے ایسے چلیے دوسری کرن ہم لیتے ہیں دوسری ہم لے فوکس کے دشا میں ہی لے لیتے ہیں چلی فوکس کے دشا میں اس طرح سے لیجئے گا تو درپن سے پرورتن کے بعد کیا ہوگی مکھاکس کے سمانتر نکل جائے گی کیونکہ نا مکھاکس کے سمانتر ایسے نکل جائے گی یعنی کی یہ آتیت کی رہو گئی اور یہ پرورتن کی رہو گئی یعنی پرتیبیم جو ہے آپ کا یہاں پہ بن رہا ہے دیکھ رہا نا جہاں ایک دوسرے کو پرتیشید کر رہی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے چلی یہ آپ کا پرتیبیم ہو گیا a ڈیس بی ڈیس کلیر ہے چلی ہے اب دیکھیں اس کا پرکرتی کی بات کر پرتیبیم کی پہلا مارک پرتیبیم کی پرکرتی بن نکلی بات کر رہا ہوا ہم دیکھیں ایک دیکھیں اگلہ بات کر نیچے کی طرف پر دوجہ دوسرا ل نےانی تکھ Kak C propagandaaleira دینی طرف اب ہاسی طرح سیدھا ہوتا ہے پراتیبیم 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 ہے تو اس تو سے بڑا ہوگا بس تو سے بڑا ہے تو اسے بڑا ہے نا مرس تو سے بڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے تیسرا کنڈیشن کیا ہو جائے گا ڈیسرا کنڈیشن ہے گا پرتیبھیمب پرتیبھیمب کہاں بنے گا تو یہ بنے گا वक्रता के अंद्र तथा अनंत के बीच होगा अनंत के बीच बनेगा ठीक है चाहिए समझ गया अगला कंदिशन देखते हैं इसके बाद अगला हमने बाद करता हैं कि जब वस्तू वक्रता आज़्टा घ्रता के अगल परेश्तिर हो ہاں نا تو وقرتہ کند پر ایستیت ہوگا تو کیسا اس کا پرتیب بننے گا اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلی تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک آتل درپن بنا لیتے ہیں چلی یہ آپ کا ایک آتل درپن ہو گیا ٹھیک ہے ادھر سے رجیت کر دیئے کرلہی کر دیئے باہر کے طرف سے آتل ہو گیا یہ پی ہو گیا یہ آپ کا f ہو جائے گا اور یہاں آپ کا c ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس تو کہا ہیتی تھی تو وقرتہ کند پر یعنی یہاں ایستیت ہے تو دیکھتے ہیں اس کا پرتیبیم کیسا بنتا ہے چلی یہ آپ کی وستو ہو گئی ٹھیک ہے چلی اب یہ کھرن لے جا رہا ہے ایسے سامانتر پردھانکس کے درپن سے پراورتن کے بعد کیا ہوں گی یہ کھرن ایسے لے جائیے گا درپن سے پراورتن کے بعد کیا ہوگی ایسے نکلے گی نا چلی یہ ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا وستو تھا نا اے بین ایک وستو ہے ضرپن سے پراورتن کے بعد کیرن فوکس سے ہو جائے گی دوسرا کیرن لیتے ہیں ہم لوگ فوکس کے دحام فوکس کے دحام میں اس طرح سے پوکس کی دحام میں لے جائے گا تو پرو کرتن کے بعد کیا ہوگی 안� האל لیکن ادھر سے جائے گی نا یہاں سے چلیے تو یہاں سے یہ ہو کر جائے گی نا اچھے چلیے یہ ہاں سے اچھے جائے گی ٹھیک ہے چلیے یعنی کہ دیکھئے پرتیبی مشکا یہاں پر بنے گا یہاں پر بنے گا سی پہ ہی ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہو جائے گا بی ڈیس کرر ہے دیکھئے یہ کرنے ایسے آئی ہے اور یہ سمانتے سے لکھی نا پر دھانکس کے چلیے تو یہاں پہ بنا تو پرتیبیم دیکھنا ہے اگر tom اس کی سمان سائز کا بنے گا اور واسطرک اور الٹا ہے ٹھیک ہے تو لکھیں کہ پہلا پرتیبیم بھرکتی بھی مویڈم بھرکتی واسطرک تٹھا اُلٹا ہوگا باستو تتھا اُلٹا ہوگا باستو تتھا اُلٹا ہوگا دوسرا بات کیا آتا ہے تو پرتیبیم بستو کے برابر ہوگا براتیبیم بستو کے برابر ہوگا بستو کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تیسرا کنڈیشن آ جاتا ہے کہ پرتیبیم پرتیبیم واکرتا کندر پر ہوگا واکرتا کندر پر بنے گا یا ہوگا کندر پر بنے گا ٹھیک ہے چلیے اب اس کے بعد اگلا کنڈیشن لیکھتے ہیں اس میں اگلا بات آتا ہے کہ جب بس تُو انانت اور آوتر درپن کے واکرتا کندر کے بیچ ستیت ہو چلیے ہم لوگ سب سے پہلے اوتر درپن لے لیتے ہیں یہ آپ کا اوتر درپن ہو گیا ٹھیک ہے چلیے اور وستو کہا ہیستی تھے انانت اور واکرتا کندر کے بیچ یہ آپ کا پی ہو گیا یہاں ایف ہو گیا اور یہاں سی ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کہیں واکرتا کندر ہے انانت ایدھر ہوگا یہاں پہ واکرتا ہے چلیے یہ آپ کا وستو ہو گیا چلیے تو اس کا پرتبین دیکھتے ہیں کہاں بنے گا چلیے یہ آپ کا یہ ایسے جائے گا سمانتر لے گئے ہیں پردھاناکس کے تو یہ کہاں ہوگا فوکس سے پرورتن ہوگا چلیے فوکس سے پرورتت ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی وستو تھی اے بی ایک وستو تھی یہ پردھاناکس کے سمانتر آپ تکرن گئی ہے پرورتن کے بعد یہاں مر گئے دوسرا ہم لوگ کرن لے جاتے ہیں کہیں سے بھی لے جا سکتے ہیں ہم لوگ لے جاتے ہیں وقت تک کے اندر کے دشا میں وقت تک کے اندر کے دشا میں لے جائیں گے تو کیا ہوگا یہاں سے سے لے جائیں گے اس طرح سے نا چلیے اسی طرح سے نا یہ واپس پونہ اسی راستے میں لوٹ جائے گی یعنی کہ جیدھر سے آئی ہے جیدھر سے آئی ہے اور ایدھر ہی واپس لوٹ جائے گی سمجھ رہا نا چلیے واپس لوٹ جائے گی تو یعنی پرتبیم کہاں بنے گا یہاں پر پرتبیم بننا نا یہاں پر دونے کے دشا کو پرتبیم بنا کر رہا ہے چلیے یہ آپ کا ہے نا یہی پرتبیم ہوگا a ڈیس b ڈیس کلیر ہے تو یہاں پرتبیم بننا ہے تو پرتبیم جو ہے بستو سے چھوٹا بن رہا ہے اور کیا بننا ہے باستیو پر اُلٹا بننا ہے تو لکھیں گے پہلے پرتبیم پرتبیم کیا ہوگا تو واسطویک واسطویک تتھا اُلٹا ہوگا باستیو تتھا اُلٹا ہوگا ٹھیک ہے دوسرا چیز کیا ہو جائے گا دوسرا بات ہو جائے گا کہ پرتبیم پرتبیم واسطو سے واسطو سے چھوٹا ہوگا واسطو سے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے واسطو سے چھوٹا ہوگا تیسرا کنڈیشن آ جائے گا کہ پرتبیم پرتبیم کہا بنے گا تو سی تتھا اپ کے بیچ بنے گا سی یعنی وقت تا کین دور فوکس تو سی تتھا اپ کے بیچ بنے گا ٹھیک ہے چلیئے چلتے ہیں چلتے ہیں اگلا لاشت ہے اس کے بعد چھٹا اگلا ہے آپ کا جب واسطو اند پر استطو ٹھیک ہے تو اند پر استطو ہوگا تو کہا اس کا پرتبیم بنے گا اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایک ہم لوگ آتل درپنے کھیچھتے ہیں ٹھیک ہے آتل درپنے کھیچھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا کرانہ ریکھ دیکھتے ہیں چلیئے تو ایک ریکھا لگیتے ہیں جس کو پردھانک سے سوچت کرنا ہے پردھانک چھا ہے نا ہمارے لیے اس میں چلیئے یہ آپ کا آتل درپن ہو گیا چلیئے اس کا پی ہو گیا پرکاس کی کرن اندھ سے آئے گی پرورتیت ہوگی اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو لے جاتے ہیں سیدھا سوال اندھ سے آرہی پرکاس کی کرن تو یہ پردھانک سوال جب آئے گی درپن سے پرورتیت کے بعد کیا ہوگی فوکس روکے جائے گی نا دوسری کرن ادھر سے لے لیتے ہیں یہ بھی ہم لوگ وہی سوال جاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے یعنی پرکاس پر ہی بنے گا آن پر بستو ہوگی تو پرکاس پر ہی بنے گا ٹھیک ہے دیکھ رہے نا ایک دوسر پر پر خوکس پر جس کا کنڈیشن کیا ہو جائے پیدا لگ سکتے ہے کہ واسطیق اور اُلٹا ہوگا پرتیبیم کیونکہ بہتر بن آپ کو بتا ہی پہلے ہی پرتیبیم پرتیبیم واسطیق تثہ واسطیق تثہ اُلٹا ہوگا اُلٹا ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات آتی ہے کی پرتیبیم واسطو سے بہت چھوٹا ہوگا پرتیبیم واسطو سے بہت چھوٹا ہوگا بہت چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے چھوٹا تیسرا بات آتا ہے پرتیبیم پرتیبیم فوکس پر بنے پرتیبیم ایپ پر بنے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لوگ کو کیرہ نہ دیکھو کی بنا اوٹ کے بارے پتہ چلے کہ اب اوطل در بن کے اوپی یک بنے میں جان لیتے ہیں تو پہلا ہو جاگا کہ داڑھی بنانے میں ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں داڑھی بنانے کے لئے جو استعمال کرتے ہیں وہ اوطل در پر ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا تار واہنوں کے ہیڈ لائٹ سرچ لائٹ آدھی میں جو ہوتا ہے اوطل در پر 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 ستح کہ روپ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے اور اس کے بعد کیا ہے کی روگیوں کے ناک کان گلے دات آدھی کی جانس کرنے کے لئے ڈاکٹر بھی اوطل در پر کرتے ہیں اگر ہمارے چینل آپ کو اچھا لگتا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دب اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتے اپنے دوستوں کے پاس سیر کریں آپ لوگ سیر کرنے میں کمی کر دیتے جسے ہم لوگ کو پرولم ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں اس لئے آپ زیادہ زیادہ جتنا زیادہ اس کے ویڈیو کو سیر کریں اور بیل آئیکن ضرور جب آد دیں تاکہ اگلے ویڈیو جب ہم لوگ اپلوڈ کریں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ڈیلی آپ کو ویڈیو اپ ڈلتے راتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس چیز کا دھیان اکھے تھانکس پور واشنگ دی ویڈیو